تو تکبیر تشریح یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والاہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ ہمیں ذلحج کے پورے دس دن پڑھنے چاہیے اٹھتے بیٹھتے جاکتے سوتے ہر 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 وقت لیکن سب سے سب سے زیادہ ضروری ہے عرفات کے دن سے جو ہے ہمارا نوہ روزہ جو جمعہ سے شروع ہوتا ہے تو فرائیڈی سے لے کے منڈے تک ہر آدمی کو زور سے اور ہر عورت کو ہر فرض نماز کے بعد آہستہ پڑھنا واجب ہے تو آپ فرائیڈے کی فضل سے لے کے منڈے کی اثر تک اسے خوب 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 سارا پڑھئے ویسیت واج انڈیا میں اور بہت سارے ملکوں میں آٹوی زلحج ہے لیکن سعودی عربیا میں نوہ زلحج ہے یعنی کہ سارے حاجی عرفات کے طرف نکل چکے ہیں اور کل وہاں پہ ان کا حج مکمل ہوگا انشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں کہ عرفات کا دن کتنا کتنا ضروری ہے ہر مسلمان کی زندگی میں اور یہ ایک ایسا واحد دن ہے جس میں اللہ پاک اتنے گناہ ماف کرتا ہے ہمارے اور دو سال کے گناہ ماف کرتا ہے ایک پچھلے سال کے اور ایک انشاءاللہ آنے والے سال کے بھی گناہ ماف کرتا ہے یہ ایک ایسا دن ہے جو پورے سال میں رمضان میں بھی یہ نہیں ہوتا پر نوہ عرفات کے دن یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اتنے سارے لوگوں کو جہنم سے رہا کرتے انہیں آزاد کرتے ہیں اور جن جو لوگ دنیا میں ہیں ان کو جن کے اوپر جہنم لکھ دی گئی ہے اللہ پاک اس دن کے توفیل ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ ماف کرتے ہیں اور ہماری عبادتیں دیکھ کے یا ہماری توبہ دیکھ کے ہمیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی اور ہمارے لیے ایک اور موقع لکھ دیتے ہیں جنت کے لیے تو یہ بہت بہت مبارک دن ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ جو حاجی وہاں پہ رہیں گے ان کا تو انشاءاللہ کل عرفات کا دن ہے تو ان کا تو حج ہو جائے گا لیکن پوری دنیا میں باقی کے ملکوں میں اس دن ہر مسلمان روزہ رکھے روحانی طور پر ان حاجیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ ایک kind of brotherhood ہی ہے تو بہت بہت مبارک دن ہے کل کا کیونکہ کل تو حاجیوں کی واقعی ہی حج ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم سب دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ اگلے سال حج کو بلائے